بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محترم حضرات و خواتین چار چیزیں ایسی ہیں جس سے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان چار چیزوں سے پناہ مانگا اور امت کو ابھارہ ترغیب دلائی کہ وہ بھی ان چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے اور یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایس پر توجہ دلائی اور توجہ دی کہ جیسے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ چار چیزیں ایسے بتاتے تھے جیسے قرآن مجید کی صورتیں سکھاتے ہیں تو امام مسلم نے اپنی کتاب میں اپنے صحیح میں ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہا اِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ اَرْضَعِ جب تم میں سے کوئی تشہد میں بیٹھے نماز میں تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے پہلی چیز اللہم اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمْ جہنَّم سے اللہ کی پناہ طلب کرے جہنَّم کے عذاب سے وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ خبر کے عذاب سے وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَادِ زندگی اور موت کے بعد کے فتنوں سے وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّال اور دجَّال کی فتنے کی برائی سے تو یہ چار چیزیں ایسے ہیں جن کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے تشہد میں پڑھا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کو بھی سکھایا جیسے قرآن مجید کی صورتیں سکھاتے ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس بات پر توجہ دلائی وہ جہنم سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنے کی دعا ہے جیسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی دعائیں سلسلے میں ہیں کہا وَاعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلٍ عَوْ عَمَلٍ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا بھی فرمائی کہ اللہ جہنم کے عذاب سے میں پناہ مانگتا ہوں اور ہر اس بات سے پناہ مانگتا ہوں اور ہر اس کام سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے جہنم کے قریب کر دے پہلی چیز آدمی جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرے اور اس کے عذاب سے پناہ مانگے دوسری چیز عذابِ قبر کی بات ہے عذابِ قبر بڑی خوفناک دہشتناک چیز قبر ہے جس میں لوگوں کو سزا دی جائے گی قبروں میں اپنے اپنے گناہوں اور جرم کے ارتکاب کی حیثیت کے یہاں تک کہا گیا کہ عذابِ قبر جو موحدین میں سے جو گنہگار ہیں وہ بھی اس کے مستحق ٹھہریں گے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اسے بچائے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے خطاؤں کو بخش دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو کہا انہما لیعذبان وما یعذبانی فی کبیر ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے کسی بڑے بات پر نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک پیشاپ کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا تو دوسری چیز جس سے مجھے اور آپ کو پناہ مانگنی ہے وہ عذاب قبر ہے تیسری چیز جس کے بارے میں کہا اتعوذ باللہ من الفتن فتنة المحیہ والممات زندگی اور موت کے بعد کے فتنوں سے پناہ مانگے زندگی میں کیا کیا فتنے آتے ہیں آج ہم لوگ کیسے کیسے فتنے کی شکار ہیں گھر میں گھر کے باہر بیوی سے بیوی شوہر سے شوہر بیوی سے بچے ماں باپ سے ماں باپ بچوں سے عجیب عجیب فتنے ہیں دنیا میں ان سے آدمی پناہ مانگے اور موت کے بعد کے فتنوں سے وہ تو عذاب قبر ہے اور زندگی کے جو فتنے ہوتے ہیں عذاب موت کے بعد کے فتنے عذاب قبر کے فتنے ہیں محشر ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور پھر زندگی کے فتنے سے مراد شبہات کا فتنہ ہے شہوات کا فتنہ ہے شبہات آدمی کو بہت سارے شبے آتے ہیں عقیدے میں شبہ خامخہ کی ڈوٹس کہ ایسا کیسا ہوگا عقیدے میں عجیب ڈوٹس اللہ کا ہے کیسا ہے اس سے پہلے کیا تھا اور شہوتوں کی فتنے آتے ہیں شہوتوں کی فتنے شہوت المال شہوت النساء کبھی مال کی شہوت ہے حرس ہے تمہا ہے کبھی عورتوں کی شہوت حرس ہے تمہا ہے خواہش ہے اور کبھی آدمی کے اندر اچھے اچھے کھانوں کے خواہش ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ایک حد تک ہونی چاہیے حد سے نہیں بڑھنی چاہیے تو اسی لئے کہا گیا یہ تیسری چیز ہے چوتھی چیز کے بارے میں کہا کہ دجال وہ بہت بڑا فتنہ ہے قیامت کی نشانی ہے اس سے آدمی کو پناہ مانگنا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفتیں بتائی کہ وہ ایک آنکھ کا کانہ ہوگا یہ چار فتنے ہیں جو آپ کو اور مجھے ان فتنوں سے پناہ مانگنی ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان فتنوں سے بچائے رکھے اس کی اہمیت کی سلسلے میں ایک بات میں کہہ دوں کہ صلف اس پر بڑی توجہ دیتے تھے کسی صلف کے بارے میں آیا کہ انہوں نے اپنے بچے کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ چکا ہے اس سے انہوں نے پوچھا کہ بیٹے کیا تم نے تشہد میں یہ دعا پڑھی انہوں نے کہا کہ نہیں تو اللہ ان کے والد نے کہا کہ ایسا کرو تم نماز دوبارہ پڑھو تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عادی بنانے کے لئے عادت ڈالنے کے لئے کہ دعاوں کا ان کے پاس کتنا التزام تھا کیسے وہ ان چیزوں کا خیال لگتے تھے کہ آدمی چار چیزوں سے پناہ مانگنا ہرگز نہ بھولے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ویسے سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی صورتیں سکھاتے ہیں تاکہ اس کا احتمام ہوں جیسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے اپنی صحیح میں تعوض سے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تعوضت باللہ فی صلاتک بہذہ الاربع کہ ان چار چیزوں سے تم نے اللہ سے پناہ مانگی اپنی نماز میں تو بیٹے نے کہا کہ نہیں تو انہوں نے کہا اعج صلاتک تم اپنی نماز کو دوبارہ پڑھو تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ چار چیزیں جہنم جہنم کا عذاب پہلی چیز دوسری چیز عذاب قبر اور تیسری چیز دنیا کے فتنے اور موت کے بعد کے فتنے اور چوتھی چیز دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی بہت بڑی حیثیت ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اپنی دعاوں میں ان چار چیزوں سے اللہ تعالی کی پناہ مانگیں اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاوں کو خبول فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ